ہندوستان میں وائلنس کی ایک لہر دوبارہ سے دکھائی دے رہی ہے اور کل کیا ہوا ایک ایک پولیس والے نے پرسوں ایک ایک اپنے سینئر کو ٹرین میں گولی مارنے کے بعد تین مسلمانوں کو بھوگیوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے گولی مار دی تو یہ ایک ریلیجس ایکسٹریمزم کی مثال ہے اور اس اس حملے کو ٹررسٹ اٹیک کہا گیا ہے اور بہت ہی خطرناک چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ میرٹ کے اندر نو کا نام کا کوئی چھوٹا سا سٹی ہے جہاں پہ بہت سے کامینل وائلنس جو وہ سامنے آیا مسلمان بھی مرے ہیں اور ہندو بھی مرے ہیں اور یہ اس طرح کی سارے کا سارا وائلنس سامنے آ رہا ہے تو ابھی بہت زیادہ بلیم گیم چل رہی ہے ٹوٹر کے اوپر خاص طور پر ٹونی میڈیا ایک طرف لگا ہوا ہے وہ سارا مسلمانوں پر ڈال رہا ہے اس طرف سے اسلامی میڈیا وہ سارا اس چیز پر ڈال رہا ہے مگر اگر آپ میں تھوڑی سی بھی عقل ہے تو آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ اس سب چیز کے پیچھے پولٹکس انوالڈ ہے کیونکہ دو ہزار چوبیس میں انڈیا میں الیکشن ہونے اور الیکشن کی وجہ سے جتنا بھی محول کو گرمایا جائے گا پہلے وہ اس طرح کے کامینل وائلنس کی وجہ سے گرمایا جائے گا انڈیا اور پاکستان میں پاکستان خیر پاکستان کی سیچویشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہے اس لیے کیونکہ پاکستان بہت مجورٹی مسلم کنٹری ہے جہاں پہ نائنٹی سیون پرسنٹ سے زیادہ مسلمز رہتے ہیں تو وہاں پہ مائنورٹیز کے ساتھ اتنا زیادہ لڑنے کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا مگر ہمارے ریجن کی کا ایک شیوہ ہے کہ ہمیشہ ایک کمیونٹی کو دوسری کمیونٹی سے ملا کے کیا کیا جاتا ہے اس طرح کا ہی فائدہ حاصل کیا جاتا ہے جس طرح کا آپ کو نظر آ رہا ہے پچھلی بار بھی جب ہندوستان میں الیکشن تھا تو اس سے پہلے اس طرح کا وائلنس آپ کو سار اٹھاتے ہوئے دکھائی دے رہا تھا پھر پلوانا پلواما ہو گیا اب بعد میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ پلواما کی انڈین گورنمنٹ کو اچھے طریقے سے پہلے ہی پتا تھا کہ پلواما ہونے والا ہے مگر اب کیا ہوا ہے اس بار وائلنس بھڑک رہا ہے بہت سے لوگ مر رہے ہیں دن بہ دن مسجدیں ٹوٹ رہی ہیں مندر ٹوٹ رہے ہیں لوگ آپ اس میں لڑ رہے ہیں اور کوئی بھی اس کو ہینڈل کرنے کو تیار نہیں یہ تقریباً دلی کا وہ ہی علاقہ ہے جدر پچھلے سال پچھلے سال بڑا سخت قسم کا وائلنس ہوا تھا اور بہت سے لوگ مرے تھے اور دوبارہ یہی ہو رہا ہے اسی طرح جو وہ سٹیٹ ہے اسٹرن سٹیٹ اس کا میرے رہے ہیں سے نام نکل گیا ہے ادھر جو وائلنس ہو رہا ہے وہ بھی بی جے پی سرکار اس کو کنٹرول کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے وہ ریلیجس وائلنس نہیں ہیں وہ دو قبیلوں کے درمیان یا دو ڈیفرنٹ ریسز کے لوگوں کے درمیان جو ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ایڈنٹیفائی کرتے ہیں ان کے درمیان ایک وائلنس نظر ہمیں آ رہا ہے مگر اب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ہندو مسلم فساد پھر سے دوبارہ اٹھ کے سامنے آ گیا اب بہت سارے جو ہندوتوہ کے یا ہندو ہیں وہ یہ کہیں گے نہیں نہیں یہ کام مسلمانوں نے شروع کیا تو ہماری طرف سے اس کا جواب آیا ہے مگر ہم بڑی دیر سے اب پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ ہندوتوہ جو ہے وہ اسلامیوں سے کم نہیں ہے کسی بھی صورت اگر اس طرف سے ویسی آگ لگاتا ہے تو ادھر سے یوگی بھی لگاتا ہے یوگی جیسے دوسرے اگر میں ٹویٹر دیکھوں تو مجھے آگ لگاتے ہوئے انڈیا سے جو اکاؤنٹس دکھائی دیتے ہیں وہ ہندو یا ہندوتوہ کے ہی دکھائی دیتے ہیں مسلمان مجھے دکھائی دیتے ہیں مگر بہت کم ہے شاید اور وہ ایسے لگتا کہ وہ بیسیکلی ڈیفینسیو پہ ہی نظر آتے ہیں مگر یہاں پہ یہ لوگ بالکل پاغل ہو چکے ہیں اور ہر چیز کو ہندو مسلم کا رنگ دیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے کل کو ووٹس اس بات پہ لینے تو آج کا ہمارا question یہ ہے کہ کیا religion کی politics میں involvement ہونی چاہیے اور یہ بات یاد رکھئے گا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اسلام کی involvement نہیں ہونی چاہیے politics میں Christianity کی امریکی Christian سمجھتا کہ Christianity کی ہونی چاہیے ہندو سمجھتا کہ ہندوزم کی ہونی چاہیے پھر مسلمان بھی سمجھتا کہ اس کی بھی politics میں involvement ہونی چاہیے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہندوزم کی یا ہندوتوہ کی بھی presence politics میں ہونی چاہیے اور ہندووں کے نعرے اور ہندووں کی کتابیں اور ہندوزم کے طور پر لوگوں کا خون گرمانا اور انہیں کہنا جی ہم بڑے اب ہندو راشترہ ہوگا ہندوستان یہ بات ٹھیک ہے یا پھر پاکستان کو یہ کہنا پاکستان تو پہلے ہی ایک اسلامی ریاستت بنا ہویا اور ستیاناس ہوا ہویا آپ کے سامنے ہیں افغانستان کو آپ دیکھ لیں کہ افغانستان میں کیا حال ہے یہ کہ سامح کمرائی اور اسلامی کمرت نے کیا حال کر کے رکھ دیا افغانستان کا کہ کوئی چیز بھی اس وقت وہاں پہ سیف نہیں ہے نا عورتیں سیف ہیں نا کوئی منورٹی سیف ہے کوئی کوئی انویسٹمنٹ کے موقع نہیں ہے کچھ بھی نہیں تو عام طور پہ ہوتا کیا کہ چائنا جیسے بڑے ملک ہیومن رائٹ ایکروسٹیز کارکی بھی کیونکہ ان کا گلوبر ایکانومی میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے وہ بچ چاہتے ہیں اسی طرح ہندوستان کی ایکانومی بھی بہت بڑی ہے اور ویسٹ جب ان کو کچھ کہتا ہے تو آگے سے کہتے ہیں تم ہمارے ساتھ یہ کر کے گئے تھے تو فلان کر کے گئے تھے تو تم کہاں کر کے گئے تھے وٹ باؤٹری اس ٹائم شروع ہو جاتی ہے حالانکہ اب آج کی دور میں کیا ہے ہیومن رائٹس کا دور ہے آج ہیومن رائٹس کو مانا جاتا ہے آج ان چیزوں کو غلط سمجھا جاتا ہے جو اس وقت ہندوستان میں ہو رہی ہے جو پولٹیکس اس وقت ریلیجن کے نام پہ سامنے آ رہی ہے اس کو وہ کسی بھی طور پہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے اگر انڈیا میں اسلامی اور ہندو پولٹیکس دونوں ہی نہ ہو تو کیا یہ وائلنس ہو ہر دوسرے ہر سال میں اب تو سینکڑوں کی تعداد میں ایسے وائلنٹ ایکس سامنے آ رہے ہیں کہنے کو تو انڈیا ایک سیکولر کنٹری ہے مگر اب بلڈوزر بھی چلتے ہیں لوگوں کے گھر کے اوپر اور سب کچھ ہوتا ہے اور ہندو طبعہ والے جو ہیں ہر چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے صرف ایک اسلام کا نعرہ جیسے ہٹلر نے یہودی کا نعرہ سامنے رکھا ہوتا تھا اس طرح انہوں نے اسلام کا نعرہ رکھ لیا اور یہ اپنے ہر کرائم کو اسلام کے نام پہ جسٹیفائی کرتے ہیں پورا پروپیگنڈا کیمپین شروع کر رکھی ہے انٹرنیٹ کے اوپر الیکٹرونک میڈیا میں انتہائی زبردست قسم کی پروپیگنڈا کیمپین چلا رکھی ہے اور جو ہندو طبعہ کا پروپیگنڈا وہ بڑا ہی خطرناک ہے کیونکہ یہ تو ویسٹ میں بیٹھے بھی اس ٹائم پروپیگنڈا اسی لیول کا کر رہے ہیں کہ اپنے آپ اپنے ملک میں جو ہیومن رائٹ اٹراسٹیز ہوتی ہیں ان کو چھپانا انٹرنیشنل جو بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح پاکستان میں انٹرنیشنل یوتھ یہ بیٹھے ہیں پاکستان سے باہر وہ کرتے ہیں امران خان کو ہر جگہ جسٹیفائے اسی طرح یہ ہر جگہ کرتے ہیں تو یہ جو الیکشن ہو رہا ہے اس کی اس کی تیاری ہے یہ لوگوں کو آپس میں لڑایا جائے گا لوگوں کو زیادہ طریقے سے جو ہے نا اور زیادہ گرمایا جائے گا اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہی ٹرینڈ چلتا رہا تو انڈیا میں الیکشنز جو ہیں وہ خونی بھی ہو سکتے ہیں آنے والے وقت کے ساتھ کیونکہ ہر بار الیکشن سے پہلے اس طرح کی آگ لگائی جاتی ہے اور جب پھر لوگ آپس میں لڑتے ہیں باتیں آگے نکلتی ہیں تو اس کے بعد سرکار کہتی ہے دیکھو جی مسلمانوں کی وجہ سے بی جے پی کو ووٹ دو ادھر سے ایسی ووٹ مانگتا ہے ادھر سے یہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے ہم کہا ہوتا ہے پوری ہندوتوہ کی مشینری جنہوں نے گلے میں اورنج کا لگر کی پھندے ڈالے ہوئے ہیں وہ ساری دنیا کو فانسی دینے چل پڑتے ہیں اور بیوکوفی کا ایک پورا بزار گرم ہے ٹھیک ہے اور پرپاگینڈا کی یہ انتہا ہے کہ پاغلوں کی طرح ایک ویڈیو میں ان کا ذکر کر دو نیچے تھا ہی تین سو کومنٹ یہ گالیوں کے کار دیتے ہیں کل کا میں نے ٹرین والے بات کے اوپر ایک بات کی یا ٹنی چیٹ میں کومنٹس میں پاغل ہو گئے ہیں کیوں پاغل ہو گئے ہیں کیونکہ یہ بھی مسلمان ہیں اصل میں یہ جہادی ہیں بالکل exactly یہ جہادی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جہادی جس جہادی کو یہ برا کہتے ہیں وہ اس طرح سوچتا ہے کہ یہ بھی تو وہ ہی کرتے ہیں یہ صرف جہادی کو اس لیے برا کہتے ہیں کہ یہ اپنی بدماشی قائم دار سکیں ٹھیک ہے صرف یہ بات ہے تو یہ چیز ہے تو آج ہم سب سے پوچھیں گے آڈینس سے یہی question رہے گا کہ کیا politics کا religion میں presence ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے non-conformist کیا حال ہے کیسے ہوں تو آج ہم آپ آپ سے بھی میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا religion کا politics میں رول ہونا چاہیے خالب religion بنا politics کے exist کر ہی نہیں سکتا میرے خواہ سے not that i'm supporting religion religion کی lifeline اٹھا extend کرنی ہو and for it to survive year after year decades and centuries after centuries politics میں اس کو associate assimilate کرنا ایک بہت prime strategy ہے so that new generation oncoming generation ہمیشہ سے اس چیز کو follow کرتی رہے کیونکہ لیکھے انڈیا کیم میں جو باکیا ہوا آپ نے بتایا اور میں نے پر آگے 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 بازائیر تو ہی لکھے ہے it's the biggest democracy in the world and it's a secular society جو Nehru کے بعد سے جو ان کے you know the orientation in politics that they had taken that they would stay away from any kind of religious association of course 2014 کے بعد you're seeing a reverse trend in that ideology اور نظر آرہا ہے کہ جو 70s سے جو constitution revise ہوا پاکستان کھا پھر ایک طرح سے non-inclusive nature بن گیا targeting the amethes اور پھر ایک کو trend بن دا رہا پھر when you disregard a certain group of people as muslims and say that they're not اور ان کو disinclude کر دیتے ہیں wider diaspora سے so obviously you know certain elements in society they kind of become very strong in furthering the same agenda تو ایک اینٹ اگر کسی نے رکھ دی تو پھر brick by brick layer by layer this whole thing kind of goes so exponentially کہ eventually وہ society پاکستان کی وہاں بن گئی ہے it's now similar to the radicalized society in Afghanistan اور پھر India although being you know having a secular constitution پھر politics میں جو ان کا ہے جو orientیشن ہے جس طرح کے لوگ آرہ ہیں جو fanatics یا radicalized Hindus and that hindut ideology کے ساتھ supremacy کی ideology ہے that no one is better than you and that this country is meant for Hindus only but that will disenfranchise and جس طرح کے واقعات ہیں وہ ہوں گے and the government or the state will look the other way because they don't want to offend the larger group of population which is no doubt the Hindus but having said that there are good Hindus there good Indians there who empathize with the lower class the scheduled class the Muslim class but it is it and we fear that it might also be happening in India but coming back to the question Christianity if Christianity had remained just a religion that community practiced you can understand that it is growth if Constantine doesn't accept Christianity and it is popular religion state religion in Roman empire in the Roman empire so I don't have crusades in history and Islam is this small group of Muslims who left Mecca towards Yathrab or Medina and that is when the religion became completely politicized and exclusion of the Jews expending them from the Medinan society and which was going to be similar to Banu Khureza but I think the chief of Khuzrat tribe intervened so they received the same kind of fate that Khureza eventually ended up facing and it was only when you included religion as a state as made it into a state religion or the governing body which is political thought and embed and obviously you take a curricular approach in society too that اسیدیکی Joanna کیوں اگر آنے tussen ان سندوست تمامی،وں نے ان Çirty buscar ہے تو ترورہ کے تصور میں تو کے لیے اگر طرح روم انسواریitudes ع Canonی یکی مسافych قول پڑ کے ستراری این mue besides وہ ح القول پڑ کر پہتی خورfoundedے دی جاتی ہے اور سٹیٹ اس کی ایگزیکیوشن کرنا اس کے اکامات پہ اپنی ریسپونسیبیلٹی بنا دیتی ہے تو پھر اس کی لائف لائن تو پھر ایک آہ انڈیفریٹلی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے تو یا بھائی کوئی بھی ریلیجن پالٹکس کا پارٹ نہیں ہونا چاہیے یہ یاد رکھیں پرانے زمانے میں لوگوں کو نا پتا ہوتا تھا کہ وہ کس کے غلام ہیں ایک سنس میں انہیں پتا ہوتا تھا دوسری سنس میں انہیں نہیں پتا ہوتا تھا پہلی سنس یہ تھی کہ وہ بادشاہ کے یہاں راجہ کے غلام ہوتے تھے ٹھیک ہے راجہ جہاں چاہتا تھا ان کو یوز کرتا تھا ان کا پیٹ بھی کٹواتا تھا ان سے ان سے غلامی بھی کرواتا تھا جب جس کا چاہتا تھا دل اس کی وہ جائداد چھین لیتا تھا پراپٹی جس کی چاہتا تھا بیٹی چھین لیتا تھا جس کا چاہتا تھا اس کو اس کو جنگ میں زبردستی بھرتی کر لیتا تھا فوج کے اندر مروا دیتا تھا لوگوں کو ٹھیک ہے لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ وہ بادشاہ کے راجہ کے غلام ہے اور راجہ جب ان پر ظلم کرتا تھا تو لوگ اس کے خلاف بھی ہوتے تھے مگر ریلیجن کے غلام وہ ساتھ ساتھ ہوتے تھے اور ریلیجن کے غلامی وہ کرتے رہتے تھے اور ان کو پتا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ریلیجن کے غلام ہے اب بیچ سے راجہ مہراجہ نکل گئے بادشاہ نکل گیا مگر آج بھی لوگ ریلیجن کے غلام ہیں اور ریلیجن کے جو غلام ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو کیسے وہ اس کے غلام اب کیسے ایک بات ہے کہ ریلیجن کے آپ غلام ہیں تو اس لیے آپ بی جے پی کو ووٹ دیں گے اس لیے آپ تحریک اللہ بیک کو پاکستان میں ووٹ دیں گے اس لیے آپ جماعتہ اسلامی یا جے یو آئی ایف کو پاکستان میں ووٹ دیں گے یا پھر آپ کسی اسلامی پارٹی کو انڈیا میں ووٹ دیں گے اور وہ کیا کرتے ہیں جب انہوں نے آپ سے بوٹ لینا ہوتا ہے تو وہ آپ یہ بتاتے ہیں ہندو خطرے میں ہیں مسلمان خطرے میں ہیں اسلام خطرے میں ہیں امریکہ میں ٹرمپ جیسا جاہل آدمی آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ آپ کی کرسچینٹی خطرے میں ہیں آپ کا جی آپ کا جو کلچر ہے وہ خطرے میں ہیں یہ آپ کی جیزس کرائیسٹ کا ملک ہے یہ ہے ٹھیک ہے اور اس اس نام پہ وہ لوگوں کو بیوکوف بناتا ہے اور جب وہ لوگوں کو بیوکوف بناتا ہے حکومت میں آتا ہے تو لوگوں کو اور لڑواتا ہے جتنی بار لوگ کسی ریلیجس پارٹی کو الیکٹ کرتے ہیں وہ نیکس ٹائم اس سے زیادہ بیڑا گھر کرتی ہے چاہے وہ کوئی دنیا کا ملک کیوں نہ ہو جتنی بار آپ ریلیجس فنیٹکس کو ووٹ دیں گے آپ ان کو پاور میں لے کے آئیں گے وہ اتنی بار وہ گند ڈالیں گے جو آپ نے سوچا نہیں ہوگا ایک بار آپ انہیں لے کے آئیں گے وہ آپ کو کہیں گے کہ جی فلان آپ کے ریلیجن کو ڈینجر ہے جی فلان کمیونٹی سے فلان سوچ سے آپ کی جو آپ کے ریلیجن کو خطرہ ہے ہندوئزم خطرے میں ہے اسلام خطرے میں ہے جوڈائزم کرسچینٹی سکھزم سب خطرے میں ہے جی آپ کو ہمیں حکومت میں لے کے آنا ہے تاکہ آکے ہم آپ کا ریلیجن بچائیں ہم آپ کا گوڈ بچائیں گے ہم آپ کے مندر بچائیں گے آپ کی مسجدیں بچائیں گے جب وہ power میں آ جاتے ہیں تو اتنے ہی زیادہ لڑائی کرواتے ہیں تاکہ اور مسجدوں اور مندروں کے اوپر حملے ہوں تاکہ وہ اور آپ کو کہیں کہ دیکھیں آپ تو ابھی بھی خطرے میں ہیں نیکس ٹائم بھی ہمیں لیک کیجئے گا اس سے نیکس ٹائم بھی ہمیں لیک کیجئے گا اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں وہ اور یہ گند ڈالتے جاتے ہیں اور جتنا گند وہ ڈالتے ہیں کہ آخر پہ وہ پورا سسٹم ہی ٹاپل کر دیتے ہیں آج انڈیا میں گاؤ شالہ کے نام پہ جتنا فراڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ سارے آپ کے یہ بی جے پی کے منسٹرز اور اور جو پاورفل ریلیجس ٹائپ کے لوگ ہیں وہ کر رہی ہیں دوسری بات ہے کہ ایک شخص ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بناتا ہے جس کے اندر وہ نفرت پھیلاتا ہے آپ کے دل میں نفرت آتی ہے آپ کے بچے مریں گے کالکوس کی وجہ سے وہ تو ب بائی پجاروں میں لینڈ کروزر میں بیٹھا ہوگا اس کو کوئی کیا کہہ سکتا ہے وہ تو ایسی کمروں میں بیٹھ نہیں کیا ان دنگوں میں کبھی منسٹر مرتے ہیں نہیں مرتے نا کیا کوئی ایم پی مرتا ہے نہیں مرتا کون سا پاورفل شخص ہوتا ہے جو ان دنگوں میں مرتا ہے کوئی بھی نہیں کیوں نہیں مرتے اس کی بڑی سمپل سی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بے وکوف تھوڑی ہیں وہ آپ کو لڑاتے ہیں خود نہیں لڑتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ لڑے ہیں ان کی جگہ پتھر ڈنڈے چھ باکو گولیاں آپ چلائیں گے آپ کے بچے جیلوں میں جائیں گے جیسے عمران خان نے ڈلوا دیئے لوگوں کے بچے جیلوں میں ٹھیک ہے وہ خود نہیں جاتے جیلوں میں خود ان کو موت پڑ جاتی ہے جیل میں بھی جاتے ہیں تو ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتا ہے وہاں پر آپ کے بچے جب جیل میں جائیں گے تو سوکھی روٹی کھائیں گے بھوکے مریں گے بیمار ہوں گے گندہ پانی پیئیں گے بہت برے حالات ہوں گے آپ کے کمانے والے جیلوں میں جائیں گے وہ نہیں جائیں گے بیزنس جب کسی بازار میں دکان جلتی ہے تو وہ کسی منسٹر کی نہیں جلتی ہے ٹھیک ہے وہ کسی غریب آدمی کی جلتی ہے کسی کی گاڑی جلتی ہے تو غریب کی جلتی ہے ہنڈریڈز آف کارز جل گئی ہیں اتنے دنوں میں تو یہ کیوں ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ مذہب کے نام پہ لڑایا جا رہا ہے کیونکہ دو ہزار چوبیس میں الیکشن جیت رہا ہے اور یہ تماشا آپ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سارا بس ٹھیک میں نے کہنا تھا کہ آپ کی سوسائٹی میں فورٹ لائنز ہوتی ہیں تو پھر ایکسپلائٹ ہوتی ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں اگر انڈین سوسائٹی میں فورٹ لائنز تھی exist کرتی تھی تو موڈی یا بی جی پی نے ایکسپلائٹ کیا تھا ہاں تو انہوں نے ایکسپلائٹ تو کیا ہے مگر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ریالائز پاپولیس کو بھی تو کرنا پڑے گا نا کہ ہم ریلیجن کے نام پہ یوز ہو رہے ہیں دوسری بات ہے کہ یہ یہ انڈیا والے یہ آپ کے ہندوتوہ والے ہیں سارے بڑا چیخیں مار رہے ہیں کہ بھائی ہم نے ہمارے انڈیا کو مسلمان خراب کر رہے ہیں تو بھائی آپ ایجوکیشن دون ہے ایسی کہ مسلمان بھی لبرل بن جائے سیکولر بن جائے نائنٹیز لیٹ نائنٹیز سے ان کے پاس گورنمنٹ ہے ارلی نائنٹیز سے بلکہ ٹھیک ہے بیچ میں ایک باری یا دو باری ہیں صرف اور صرف کانگریس کو ملی ہیں انہوں نے کیا کیا آج کچھ بھی نہیں کیا بلکہ ہر بار یہ جب بھی ہوتا ہے چاہے مودی نے پہلے جو گجرات میں دنگے کرائے تھے وہ ہو یا اور چیزیں ہو یہ ہر بار اسی طرح کرتے ہیں اب الیکشن کے بھی قریب آیا تو اب یہ یہ والا رنڈی رونا ان کا شروع ہو گیا کہ جی ہاں جی اب اسلام سے ہمیں خطرہ ہے اور بس بات شروع ہو گئی اور اس بار تو جان بوجھ کے انہوں نے کیا ہے وہ نپر شرما جو تھی وہ اس ٹائم اس کو قتل کی دھمکیاں مل رہی تھی سارا کچھ ہو رہا تھا مگر اس دن اس عورت نے پورا دن یہی کوشش کی تھی کہ وہ ہی تماشا لگے جو انڈ پہ اس نے لگا لیا تھا ان کو اوپر سے آرڈر اب ملتے ہیں جو ان کی ہائی کمانڈ ہے وہاں سے کہ بھائی آپ یہ ہندو مسلم کریں ٹی وی پہ بیٹھ کے اور پورا دن یہ کرتے ہیں ابھی جو اس شخص نے مار دیے لوگ مارنے کے بعد تین لوگوں کو کھڑا ہو کے وہاں پہ کہتا ہے ایک شخص کو اس نے اس طرح مارا ہے کہ اسے کہتا ہے یہ دوسری بھوگی میں چال گن پوائنٹ پہ اسے دوسری بھوگی میں لے کے گیا وہاں پہ جا کے اس کو مارا ہے ٹھیک ہے اور انڈ پہ لوگوں کو کہتا ہے کہ اگر آپ نے ہندوستان بچانا ہے تو آپ کو موڈی اور اس کو دینا ہے یوگی کو ووٹ دینا ہے اور وہ کیوں دینا ہے ووٹ موڈی اور یوگی کو کیونکہ اب اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا دماغ خراب ہوگا وہ منٹلی چیلنج ہوگا یا نفسیاتی مریض ہوگا ہاں ہو سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے مگر یہ بات یاد رکھیں کہ پھر نفسیاتی مریض یا سیکلوجیکل پیشنٹس جو ہیں وہ اس چیز کے لیے زیادہ vulnerable ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کا کوئی انتہائی step اٹھا لیتے ہیں تو کسور تو پھر بھی ان کا ہوا نا اگر ایک بندہ منٹل پیشنٹ ہے تو اس کے پیچھے کوئی اور تو ہوگا نا جس نے یہ کیا ہے منی پور میں وائلنس ہو رہا ہے اتنا سارا لوگ مرتے جا رہے ہیں بیجے پی گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کہا رہی ہے کیا کر رہی ہے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ human rights کی violations ہو رہی ہیں بیجے پی گورنمنٹ کی ناک کے نیچے اور بیجے پی گورنمنٹ کچھ نہیں کرنا چاہتی کیونکہ اس نے اس وائلنس کی ویو کو رائیڈ کر کے next time vote لینے ہیں انڈیا جو ہندو پاکستان بن چکا ہے مجھے تو لگتا ہے بن رہا نہیں ہے بن چکا ہے ہر بار اتنا مائلنس پر آل ایل اکشن میں غالب میرا ایک کوئی موشن ہا ہے اوہ بھی یہی کہتے ہیں جیسے لون وف اٹاک ہوتے ہیں دیسے کوئی طالت نہیں ہے دیکھیں لون وف میں بھی جو سائیکولوجی ہے ایک آپ جیسے کہہ رہے ہیں ولمڈربل دو ہوتے ہیں دیکھیں گے پیجرے ہیں بیٹسی ٹوپ نیچے پیچھے مطلب پیچھے ہیٹ آئیڈیالوجی ہے جو ایک انڈیویجن کو بناتی ہے ریلیجیس ایڈالوجی جو انکلکیٹ کی جاتی ہے بچپن سے اب جسے ایکسریمیس میسیجیز you know we see across the muslim religion throughout you know if you read any scripture any حدیث جاتا ہے بہت ایویدن کی and if one person goes out and starts shooting or killing you know non-muslims and then says religion تو ٹھیک اس کو mental problem ہو سکتا ہے لیکن ایڈالوجی جو انکلکیٹ کی گئی ہے تو پھر obviously it's preparing people to do that violence because وہ violence کو historically بھی glorify کیا گیا ہے پھر after death میں بھی اس کو glorify کیا جاتا ہے کہ you know you'll get heaven یا آپ کی شپاہت ہوگی یا you'll be forgiven on the judgment date you know you'll be rewarded with rivers of wine and milk whatever تو اتنی violent and anti-life anti-human ideology انکلکیٹ کریں گے ایک wise individual میں بھی ٹھیک ہے he or she might not pick up weapon against minorities or people who are different from him faith wise but discrimination to کرے گا in some in one way or another he will feel they will feel that they're superior to other people other religions and that discrimination may lead to disenfranchising other minorities maybe اس کے employees ہو maybe اس کے under ہو ہو discrimination phase کر کر ہو how رہے تو in the world of work productivity cannot go up when you have individuals like these that are inspired by radicalized ideologies so یہ ideology ہندو وزم میں بھی ہے and we can see that اس کو lone wolf attack کہ کہ we cannot get rid of Hinduism as a playing factor in this incident that has happened in Hindustan so ideology کو تو obviously اور کوئی جیسے political party آتا رہے ہیں انڈیا میں they have not brought in reforms جہاں پر لوگ کو یا مسلمان کو ایسے level پہ educate کیا جائے وہ liberal طریقے سے سوچ رہے ہیں یا even Hindus کو bringing them out of caste system جو political party آئے کہ they try to bring that initiative پھر وہ آجاتا ہے کہ vote bank چلا جائے گا next election میں vote نہیں ملیں گے and all that so someone has to make a move someone has to be the humanitarian here and you know we can only hope we see a future where religion is completely diminished from state school university organizational influences sorry Dali آپ کچھ رہے تھے میں کہہ تھے جو آپ بات کہہ رہے وہ بہت idealistic ہے وہ آپ وش کرتے ہیں but I don't see it happening soon that's why I said we can only hope that future holds second جس طرح بات اس کو ختم ہو بہت ٹائم لگے گا لگ ایک سیس میں آفرکا رہا وہاں پہ سیس نہیں لیکن وہاں پہ ٹائیبز ایک دوسرے کے اگینس ہیں ہوتے ہیں لیکن ایک ملکہ تینزینیہ وہاں پہ نہیں ہے اور وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ سکسٹی اندر اس اور ان کی میریجز کروانا شروع کریں سو ناو ان 50 years they don't have tribalism to the same extent or they don't have it at all مگر اس کے لئے آپ بہت فورسفل کوئی ایک کریں جو آپ کرنی ستے آج کے zamanے ستے لائیں مجھے رہیں گے رہیں گے رہیں گے فورسی بل فورسی جو ایڈوکیشن کے بات کریں میبی ایڈ ایڈوٹ سی ایڈوٹ گوئی جب تک اس کی strength ہے انڈیا میں بی جب اس کو اس کو اس کو کریں گے ایک ایڈی 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 پرپس ایڈی پاری سکیور پاور اور گین پاور اگر چیز ختم ہو جائے گی بی جی پی پاکستان مجھے لگتا نہیں ہے پاور گین کرنا مین ریزن ہے ریلیجن کو پولیٹیکس میں انوال کرنے چاہے وہ پاکستان ہو چاہے امریکہ ہو ٹرمپ کیا کرتا ہے ٹرمپ کتنا ریلیجن ہے ہمیں پوری زندگی اس نے زندگی کیسی گھڑیا قسم کی گزاری کرسٹین کے مطابق وہ بڑی ایک گندی قسم کی زندگی اس نے گزاری کہ ہر عورت کے پیچھے پیسے دے دے کہ وہ عورتوں سے سیکس کرتا تھا جو سٹو می ڈینیلز والا کیس بار نکلا وہ ہمیں سب کو پتا ہے تو اب کیا ہے اب وہ کیا کر رہا ہے اب وہ بائیول پکڑ کے لہرا دیتا کہیں پہ تو وہ کرسٹین خوش ہو جاتے ہیں کہیں جوابے وہ کہہ دیتا کہ جھوٹ جھوٹ پیڈل کرنا بھئی عمران خان موڈی اور ٹرمپ تینوں جس لیول کا گھڑیا جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بول بول کے بول 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 کے ہر وقت اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ہادی مقادت نے اور یعنی وہی مکیویلین پولیٹکس کہ بھائی اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگ دے اور جھوٹ بول 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 کہ کوئی خان جو بول رہا ہے ان کو سمجھا سمجھا کے مر جاؤ ان کو نہیں سمجھا رہا ہے یہی حالات ہندوتوہ کے ہیں مطلب مجھے تو ہندوتوہ والے یو تھیے اور یو تھیے ہندوتوہ والے لگتے ہیں ہنڈر پرسنٹ اور ٹرمپ والے بھی یو تھیے ہیں یہ سارا ایک ایسا کراؤڈ ان جاہلوں نے بنا دیا ہے کہ بس بات ہی آپ ختم کر دیں کوئی چیز رہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہندو ادھر بیٹھ کے جو ہندوستانی اور پاکستانی ہیں جو وہاں پہ بیٹھ کے ہندو اور مسلمان اور بہت سے اور کرسٹین ریلیجنس کے لوگ امریکہ پہنچ جاتے ہیں ادھر بیٹھتے یہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ امیگریشن بڑی گل چیز ہے وہ اللو کے پتھو تم خود کھوتے تم خود امیگرینٹ ہو تم امیگرینٹس کے خلاف ہو ٹھیک ہے پھر یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہاں پہ پھر یہ ایک ادھر جا کے وائٹ کرسٹین سے زیادہ وائٹ کرسٹین بن جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کے تماشے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن identity crisis کا شکار ناسسسٹ personality disorder ہے ان سب لوگوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گورے ہیں ٹھیک ہے پھر ہر کو یہ سمجھتا ہے کہ بھائی جو problem سے آپ خود نکل کے آئے ہیں ان problems کو آپ سمجھتے ہیں کہ دی ان problems کو solve کرنے کے لیے آپ وائٹ supremacist بن جائیں تو ٹرامپ کو جو ہندوتوہ کی lobby ہے وہ support کرتی ہے امریکہ میں ٹرامپ کو جو christians کی lobby ہیں different قسم کی وہ support کرتی ہیں امریکہ میں دیکھن آپ کو بتا ہے غالب ٹرامپ کو اسے support کرتے ہیں کہ ٹرامپ نے کافی christians کا ساتھ ہی ہے اب یہ جو ابھی امریکہ کے judicial system کے اندر کافی زیادہ جو ہوئی تو بات میں کہا رہا ہوں اس نے اگر اگر میں کریشن بیچھا ٹرام نے جو مرضی کیا ہو but he has done what what any like he's one of the best leaders for them in a way so what he has accomplished best leader ان کے لیے وہ ہے تو نہیں ہے اصل میں نہیں ہے اسے that doesn't matter اگر آپ دیکھیں US کے supreme court is about 6-3 دیکھیں جو بات کر رہے ہیں that is already understood اس پہ تو میرا آپ کا کوئی disagreement نہیں ہے مگر جو آپ بات کر رہے ہیں جو پرسپیکٹیو آپ بتا رہے ہیں وہ تو ہمیں پہلے ہی پتا ہے کہ وہ کیوں ایسے کرتا ہے اور وہ کیوں اس کو vote دیتے ہیں ہم تو اس بات کو address کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ politics میں religion جو use ہو رہا ہے وہ کیا result نکال رہا ہے ٹھیک ہے ہمیں تو یہ پتا کہ وہ کیوں اس کو vote دیتے ہیں ہاں اس نے supreme court میں christian judges بٹھا دیئے اس نے سو قسم کے ایسے دیکھیں آج یہ جو abortion کے اوپر band لگایا یہ کیوں لگایا کیونکہ trump اس کا ground لے کر کے گیا ground work ٹھیک ہے اور یہ دن بہ دن extreme سے extreme ہوتے جائیں گے کیوں کیونکہ ان کو یہ پتا لگ رہا ہے اصل میں امریکہ میں جنگ تھوڑی سی different ہے اس سے امریکہ میں جنگ کیوں different ہے کہ ان کو پتا لگ رہا ہے کہ آنے والی youth مذہب سے دور جا رہی ہے بڑی تیزی سے لوگ christian نہیں رہ رہے ہیں even کہ جو red states ہیں ان میں بھی جو آنے والی youth ہے وہ اتنی christian نہیں ہیں 50% بچے اپنا religion چھوڑ دیتے ہیں وہ نام کے christian بھی نہیں رہتے وہ شاید اپنی white conservative values میں تو پھر بھی involved ہو سکتے ہیں مگر christianity سے لوگ بہت تیزی سے دور جا رہے ہیں ان کے ان کا christian christianity کا وہ ideology ہے ہی نہیں ہے جو ان کے ماں باپ کی تھی even کہ جو نئے آ رہے ہیں وہ سمجھیں گے ان کی christianity بھی different ہے آپ کو مزے کی باپ بتا ہوں امریکہ میں خاص طور پر like northern states میں کافی church مسجدیں بن رہی ہیں مسلمان چھوڑ دیتے ہیں نا جب text church جب church کو کچھ نہیں ملتا تو building بیچ دیتے ہیں وہ بیچتے ہیں تو مسلمانوں کو ایک بنی بنائی مسجد مل جاتی ہے کیونکہ church کو تھوڑی بہت modification کر کے انہوں نے بنا دے نہیں ہے اور کون خریدے گا اس کو اور وہ ظاہر ہی بات ہے کہ وہاں پہ community center کی جگہ ہوتی ہے religious community center کی جگہ ہوتی ہے تو اس جگہ پہ پھر church والے پھر مسجد کو بیچ سکتے ہیں ہاں تو کوئی اور church چاہ کے خرید جو آپ کی بات ہے وہ بلکل ٹھیک ہے جہاں پہ بھی religion state politics اندر آیا ہے it has always been the worst تو یہ تو ہمارے پاس اس کا empirical evidence ہے سو جب بھی آپ کریں گے تو اس کا long term negative effect ہے اس کا کوئی positive impact نہیں ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے اب like let's say in India کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ تو آگے history بتائے گی ہمیں تو انڈیا کو بہت بڑھا رہے بات گئر لگ چکا ہے نا یہ تو ان لوگوں کو بیس سال بعد سمجھے میں آئے گی ان کو ابھی سمجھ نہیں آئے گی مگر بیس پچیس سال بعد ان کو سمجھ آئے گی جب ان کے بچے سفر کرنا شروع کریں گے انڈیا آج دنیا میں ایک technological country کے طور پہ سامنے آنا شروع ہو رہا ہے مگر اگر اسی سائیڈ پہ یہ رہیں گے تو پھر نہیں رہے گا پاکستان میں بھی اصل میں سب سے بڑا brain drain تب ہوتا ہے جب آپ school college کی level پہ بچوں کو religious indoctrination شروع کر دیتے ہیں انڈیا میں یہ کام شروع ہو چکے اصل میں سوشل میڈیا کے تھرو پہلے ایک طفان آیا ہر بچہ آج سوشل میڈیا پہ ہے پھر اس کے علاوہ جہاں بھی بات ہے مطلب جتنی سوڈو سائنس سٹم انڈیا بیچ رہا ہے نا وہ پرمین مہن لگا ہوتا ہے بکواس باتیں انتہائی گھٹیا قسم کی سوڈو سائنس وہ لوگوں کو ایسے سکھا رہا ہے بیٹھ کے صرف انگلیش وہ بولتا ہے ایسے وہ انگلیش بولنا شروع کر دیتا ہے جیسے اس کو قبض ہوئی ہوئی ہے look at this temple ایسے کر کے شروع کر دیتا ہے جیسے جناب کو قبض ہے اس وقت اور بول رہا ہوتا ہے اور جی یہ واوا کر رہے ہوتے ہیں سارے کے سارے کیوں واوا کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کی ریلیجن کی سوڈو سائنس بتا رہا ہے ٹھیک ہے یہ کام پارمیس فری اور نیومرالوجی کے انفلوینس ہے اس کو use کر کے they're actually trying to build an image of their religion یوگا کے ٹھیکی destressing benefits ہو سکتے ہیں لیکن اس کو associate کرتے ہیں کہ یہ کس ریلیجن سے ہے پھر اس کو glorify کیا جاتا ہے نہیں تو ہر کوئی اپنی اپنی سوڈو سائنس بیچ رہے ہیں یعنی انڈیا میں یہ کام ہوئا ہے مطلب دیکھیں آپ کہ انڈیا میں ریشنل لوگوں کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کوویڈ کے علاج کے طور پر گاؤں اتر بیچا گیا بتائیں آپ مجھے ٹھیک ہے بچوں کے پیدا ہونے پر شب دین کی اوپر یہ کہتے ہیں ہمارا اس دن بچہ پیدا کر رہا تو وہ دوکٹروں کو مصیبت ڈالی ہوتی ہے تو وہ چیز نہیں چاہتی وہ تو مجھے کہ وہ یہاں پر بی باہر ہی آجیں تو وہ جو وہ شب دین ہیں میں کئی ایک جانپل دیتا ہوں میں ایک نیوستپے پر یہ ایک واقع ہے کہ ایک طالب لے مصیبت کی طور پر آسٹریلیا کا فرمک ہے وہ کہ ایک چین شاہر سال کا تھا تو وہ کی طرف فرمک ہے وہ کی طرف پرانی دنیا دوستی und کی بیان دوسری تن بے تھے پھر 11-12 دیت گزرے وہیں بیچنے کے لیے وہ جب نور دنیا وہ دوکٹر کے فدا پلس پر پلس تو جو جو پرمینسٹر ایمی رائے باعت ہے اور سوھ تقید آبی جو ہے وہ ہی ٹھنکے تو اللہگا جو ہے جو ہے وہ میں ہیں جو ہے وہ رائے پرمینسٹر سکوت مورسن جو ہے کی اچھ چلی تَّج سکتل دے صدقہ متعلقی ہے کچھ بینک ہے وہ خودتہ ہمارہی کے لئے صدقہ اور جو ہے جو ہے جو ہے بہ خودتہ کوچکمت اللہ کی طلبت ہے جو ہے تو جیسے کھنک ہیں کھنک ہیں کہ کھنک ہیں جو ہے The child was recovered. We're very grateful to God. He is one of the very rare people who end up becoming prime ministers in Australia with a Christian, very dominantly Christian background. He is a church goer. After that, there was a big backlash on the media. How dare you not give credit to the Australian Federal Police? What does God have to do with it? If someone could have died, the armed forces are putting their life at risk. What role does God have in this? He threw out a speech. He did not thank the Australian police. The book, huge backlash, civil society said, media say, you know, from the general public. And then he had to take back his statement and actually acknowledge the society. Just say Australia made 40, 45 percent atheism. You know, in the past 20 years, 50 percent atheism has been raised. So when a society becomes atheistic, or atheistic tendencies are higher, you will always find religion to be a very difficult thing to sell, you know, to garner. You can see Ireland. Ireland is a very good example. like 30, 40 years back. You know, you know, IR1 was there, he was taxed in the UK. No, no. And it was a very sort of a religious society. Ireland is very non-religious. His prime minister is now, or do you remember me, he's like gay and half Indian. They are one of the most, in Europe, they have one of the highest GDP per capita. So, you know, less religious, you have to be better than the other things. You have to be better than the other things. Now, let's go. One second, now I'll go. Okay, MoMo said, half a percent of population in any country has paranoid schizophrenia. They would take the hatred to the next level. Exactly, that's what it is. So, now, when you learn religion, then it will be better than the other things. Like, Share and Subscribe not to forget. This is the same as you can support my channel on Patreon. Patreon link is in the description of the video.